دھرم شالہ میں میڈیا کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے بھاجپا نیتا ایوم ہمارچل پردیش کرکٹ سنگ کے پروقتہ سنجے شرمہ نے کہا کہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سدیر شرمہ اپنے چہرے سے گنڈے نہیں دکھتے لیکن اپنے پانچ ورشوں میں کیے گئے خرکتوں سے گنڈے دکھتے ہیں اور جو انہوں نے پانچ ورشوں میں گنڈا گردی کی ہے اس کا جباب اب جنتا انہیں انچناوہ میں دے گی انہوں نے سدیر شرمہ پر آروپ جڑتے ہوئے کہا کہ آپ بھرستا چار میں سملت ہیں سنجے شرمہ نے کہا کہ بھاجپا ان مدوں کو لے کر ان چناوہ میں جنتا کے بیچ جا رہی ہے سدیر شرمہ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں گنڈا دیکھتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سدیر شرمہ جی آپ چہرے سے گنڈے نہیں دکھتے ہیں آپ حرکتوں سے گنڈے دکھتے ہیں آپ نے جو پانچ سال کے اندر کیا وہ گنڈا گردی ہے اور اب یہ جو گھنڈالا سامنے آنے سے آپ کے بل گنڈا گردی ہی نہیں آپ ایک بھرستا چاری بھی ہیں اور اس مدے کو لے کر کے بھارتی جنتا پارٹی جو ہے وہ جنتا کے بیچ میں جائے وہیں جلا تانگڑا چمبہ لوگ سبہ کے کانگریسٹ کے ورشت پروقتہ پونیت ملہائی نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ بھاجپا نیتا ایم پروقتہ سنجے شرمہ پہلے اپنی راجنیتی بھاشا پر سائیم رکھے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ راجنیتی میں کس پرکار کی بھاشا کاپریو کیا جاتا ہے پونیت نے کہا کہ بھاجپا ستک ہونے کے بھے سے بھے بیت ہو کر اناب شناب بیان باجی کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ بھاجپا نیتا نے صدیر شرمہ کو جو اب شبت بول کر گنڈا کہا ہے وہ شرمناک ہے انہوں نے کہا کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے تو وہ تتھیوں سعید پرستود کریں اور جنتا کے سامنے جائیں نہ کہ اناب شناب بیان باجی کریں یہ تو جو بھارتی جنتا پارٹی کے پروکتہ ہیں سنجے شرمہ ان کو اپنی جو ہے راجنیتی کو بھانی پہ جو ہے سیئیم ہونا چاہیے ان کو یہ پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ راجنیتی میں کس پرکار کی بھاشا کا پریوک کیا جاتا ہے اور کس پرکار کے واقعے جو ہے بولے جاتے ہیں یہ سب کچھ جو ہے یہ بھہبیت ہو کر ستک ہونے سے بھہبیت ہونے کے کارن جو ہے اس پرکار کی جو بیان باجی کر رہے ہیں اگر ان کے پاس اس پرکار کا کوئی ثبوت ہے جس میں یہ منتری مہدے کے بارے میں اپنے شب استعمال کر رہے ہیں انہیں گنڈا کہکہ سمبودن کر رہے ہیں تو وہ تتیو سعید پرسطوت کر رہے ہیں اور جنتا کے سامنے لے کے جائے نہ کیس پرکار کی بیان باجی کریں بھانیو